سورتحال سے متعلق اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں وزرعالہ سندھ بردیاتیت سران پر برہن اٹھائی دیئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ زلہ جنوبی میں صرف چوبیس خاکروب کام کر رہے ہیں آج وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کو بریفنگ دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ صرف چوبیس سو خاکروب سندھ کے جنوبی علاقوں میں کام کر رہے ہیں سندھ حکومت پر کچرے سے متعلق بہت تنقید کی جا رہی ہے وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا یہ کہنا تھا اور انہوں نے یہ حکامات زاری کیا ہے کہ آج ہی جگہ کا تعیون کیا جائے اور آج ہی مجھے اس سوالے سے بتایا جائے کہ کورا کرکٹ کہاں منتقل کیا جائے گا کراچی میں آج بھی بارش کا امکان ہے اور اس سوالے سے وزرعالہ سندھ قائم علی شاہ کی ذریعہ صدارت ایک اہم اجلاس ہوا ہے آج بھی مراد علی شاہ وقت مقررہ پر پہنچ گئے تھے لیکن کچھ افسران اور کچھ وزرعالہ ایسے تھے جو کہ آج کے اس اجلاس میں وقت پر نہیں پہنچے مراد علی شاہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی وقت پر موجود تھے لیکن آج کچھ برہمی کا اظہار بھی کیا گیا ہے مراد علی شاہ کے ذانب سے کہ محسن وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن روایت کے مطابق مراد علی شاہ وقت پر پہنچ گئے اجلاس میں لیکن کچھ وزرعال کچھ افسران آج اجلاس میں موجود نہیں تھے اجلاس میں کیا باتیں ذریعہ گور رہی ہیں آج یہ اجلاس شہر کی خاص طور پر اور پورے سندھ کی صفحہ سترہی کی حوالے سے ہو رہا ہے اس میں بلدیاتی نمائندوں کے علاوہ بلدیاتی افسران شامل ہیں سیکرٹری بلدیات ہیں اس کے علاوہ کمیشنر کراچی ہے اور ایرمیسٹیٹر کیم سی ہے اور اس کے علاوہ چیف سیکرٹری سندھ ہے اور یہ افسران تمام کا ڈی ایم چیز کے افسران ہیں یہ اجلاس آج طلب کیا گیا تھا ہنگامی طور پر بارشوں کے بعد کی سلطحال کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے گزشتہ روز ہی وزیرالہ نے سب کو پیغام پہنچا دیا تھا کہ آج صبح صبح اجلاس ہوگا وزیرالہ اپنے اجلاس میں پہنچ گئے وقت پر پہنچ گئے لیکن کچھ افسران ایسے تھے جو کہ وقت پر نہیں پہنچ سکے جس کے بعد انہوں نے انہیں داندپٹ کی اور ابھی اس وقت بھی اجلاس جاری ہے وزیرالہ جو ہے وہ باری باری ایک ایک تاؤن کے بارے میں جو سابق تاؤن ہے اور ابھی اس وقت زون بن چکے ہیں ان کے بارے میں وہ معلومات حاصل کر رہے ہیں اور ہدایات دے رہے ہیں جہاں جہاں پانی جمع ہے جہاں جہاں سچرا جمع ہے وہ باری باری ایک ایک چیز کو ابھی جس کے ایس کے باری ہے جس کے ایس میں وہ باری پہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پانی جمع ہے اور انہوں نے فوری طور پر پرانی گاریوں کی اور نئی گاریوں کی فیرج بھی طلب کر لی ہے کیونکہ افسران ہر وقت یہ رونا روتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس گاریاں نہیں ہیں ان کے پاس گاریاں نہیں ہیں لیکن ابھی اس وقت انہوں نے تمام لست مانگوالی ہے میں اس کے لئے درائیے گہ بتا رہے ہیں کہ وضیحالا اپنے ذراعہ سے بھی ایک لست مانگائیں گے جو کہ افسران کی لست کے ساتھ ٹیلی کی جائے گی جتنی گاریاں میسنگ ہوں گی اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اس کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ قیوم آباد کا جو گراؤنڈ ہے اور دیگر ملحکہ جو گراؤنڈ ہیں ان میں اگر کسی نے کچھرا پھیکا تو پولیس ذمہ دار ہوگی اس کی اور پولیس سے پوچھا جائے گا اور چیف سیکرٹر کو انہوں نے ہدایت کی گیا ہے آئی جی پولیس کو وہ ہدایت کر دیں کہ پولیس جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر کچھرا پھیکنے والوں کے صرف سختی سے کارروائی کرے کیونکہ ہوتا یہ کہ سینیٹری ورکرز جو ہیں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے نزدیکی گراؤنڈ میں کچھرا کندی بنا لیتے ہیں اور ہر مقام پر ہر ٹاؤن میں دکھا جائے تو جو گراؤنڈ ہیں ان میں کچھرا کندیا بنی ہوئی ہیں تبدیلی چاہ رہے ہیں اس وقت ایک کراچی میں تبدیلی آئے تو کیا ان کے احکامات جو ہیں کس حد تک ان پر عمل درامت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ وہ عمل درامت کرانے کے بھی مائر ہیں کیونکہ یہ قائم علی شاہ نہیں ہیں یہ فالو اپ میٹنگز کرتے ہیں مرادلی شاہ ہیں انہوں چیزیں یاد بھی رہتی ہیں اور ان کو اپنے ایشیوز کا پتہ بھی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے ایک ایک چیز کا ایک ایک نالے کا اور ایک ایک گراؤنڈ کا نام لیا باقاعدہ طور پر قیوم آباد حالانکہ بہت ہی دور ایک نگلیٹڈ علاقہ ہے لیکن اس کے گراؤنڈ کا بھی انہیں نام یاد تھا کہ اس کے اندر کچھرا پڑا ہوا ہے تو وہ چیزوں کو بھی یاد رکھتے ہیں فالو اپ میٹنگز جب ہوں گی فالو اپ میٹنگز کرتے رہیں گے تو یہ باری باری صفائی چترائی ہوگی تو ان کی ان میٹنگز کی وجہ تھے ہم نے دیکھا کہ کراکی کے وزیراعلا سندھ کی زیرے صدارت اس وقت صفائی کی صورتحال پر صبح سویرے یہ اجلاس جاری ہے ایک محسن اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ آپ کو بتائیں کہ شہر قائد کے حالات بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے وزیراعلا سندھ کی جانب سے حکامات تو جاری کیے گئے ہیں تاکہ کراکی کے حالات خصوصاً صفائی کے حوالے سے اقدامات کی جائیں وزیراعلا سندھ کی زیرے صدارت صفائی کی صورتحال سے متعلق اجلاس میں وزیراعلا سندھ نے بلدیاتی افسران پر برہمی کا اظہار کیا دبکہ زلال جنوبی میں صرف دو ہزار چار سو خاخروب کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بریفن دی گئی وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کو